تحمید محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی ظہور میں آخری امت اور مرتبہ میں اول بنایا اور میرے سینہ کو کھولا اور میرے ذکر کو بلند کیا اور مجھ کو فاتحہ اور خاتم بنایا یعنی وجود نطفی اور روحانی میں سب سے اول اور باست اور زور جسمانی میں سب سے آخری نبی بنایا آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ تحمید سے فارغ ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام انبیاء کرام سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا بہاز فضلکم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی انہی فضائل اور کمالات کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سب سے بڑھ گئے جب آپ فارغ ہو کر مسجد سے باہر تشریف لائے تو تین پیالے آپ کے سامنے پیش کیے گئے ایک پانی کا ایک دودھ کا اور ایک شراب کا آپ نے دودھ کا پیالہ اختیار کیا جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا آپ نے دین فطرت کو اختیار کیا ہے اگر آپ شراب کو اختیار کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی اور اگر آپ پانی کو اختیار کرتے تو آپ کی امت غرق ہو جاتی بعض روایات میں ہیں کہ شہد کا پیالہ بھی پیش کیا گیا آپ نے اس میں سے بھی کچھ پیا غرض یہ کہ تمام روایات کے جمع کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ چار پیالے پیش کیے گئے تفصیل کے لئے ذرکانی کی مراجعت کی جائے گی اور اوجہ سماوات اس کے بعد حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام اور دیگر ملائکہ مکرمین کی مہت میں آسمانوں کی طرف اور اوجہ سعود فرمایا بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب سابق براق پر سوار ہو کر آسمان پر بلند ہوئے اور مسجد اکسہ سے برامد ہونے کے بعد جنت سے زمرد اور زبرجد کی ایک سیڑھی کے ذریعے آپ نے آسمان کی طرف سعود فرمایا اور سیڑھی کے دائیں اور بائیں جانب ملائکہ آپ کے جلوں میں تھے ابن اضحاق کہتے ہیں کہ معتبر اور مستنے راویوں نے مجھ کو خبر دی ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب میں بیت المقدس کے امور سے فارغ ہوا تو ایک سیڑھی لائے گئی اس سے بہتر میں نے کوئی سیڑھی نہیں دیکھی یہ وہ سیڑھی تھی جس سے بنی آدم کی ارواح آسمان کی طرف چڑھتی ہیں اور مرتے وقت مید اسی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا ہے میرے رفیق طریق جبرائیل امین علیہ السلام نے مجھ کو اس سیڑھی پر چڑھایا یہاں تک کہ میں آسمان کے ایک دروازے پر پہنچا جس کو باب الحفظہ کہتے ہیں حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کے مشاغل سے فارغ ہونے کے بعد اسی سیڑھی کے ذریعہ آسمان پر تشریف لے گئے بردستور مسجد اقصہ کے دروازے پر بندہ رہا حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان سے بیت المقدس میں آ کر اترے اور پھر اسی براغ پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ میں واپس تشریف لائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براغ پر سوار ہو کر اسی سیڑھی پر سے آسمان پر تشریف لے گئے ہوں جیسا کہ بعض علماء کا قول ہے اس صورت میں تمام روایتیں متفق ہوتی ہیں اور یہ صورت حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزید تقریم و تشریف کا موجب بھی ہے و اللہ علم